مہندی کے مسئلے کو پھائے جا رہا ہے ہاں حضرت قاسم کی شادی آج تک ہم نے بھی نہیں پڑی دسکس سے بلکہ سکتے ہیں اقویٰ قول یہ یہ کہ یہ شادی لادی ہے لیکن بالاخر کچھ علماء نے حتیٰ سید مرتضی نے لکھا ہے کہ مام حسین مجلی کی شادی جو ہے قاسم سے دیتا ہے نام انہوں نے جو ہے بجائے فادمہ کے افضبیدہ لکھتا ہے کیا کرے گا اب وہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ شادی کو ڈسکس کرنا جو ہے اگر حضرت قاسم کو ماذا اللہ کسی حرام الہی کی نسبت دی جاتی ہے یہ تھا گناہ شادی کی نسبت دی جاری ہے یہ قول بھی ہے یہ قول بھی ہے یہ قول ضائف ہے یہ قول ہے علماء مراجے سے سوال ہوا ہے حتیٰ خدا خانہ ہی سوال ہوا ہے آغازہ جیسا سوال ہوا ہے ایک بہت بڑی تعداد سے کہ اگر بعض چیزیں کہ جو ثابت نہیں ہیں ان کو بڑھا جائے تو انہوں کا حوالہ دیکھتا ہے اس کے بعد بقیادہ سوال ہوا ہے کہ اگر یہ رسل کر دی جائے تو وہ مزاقہ ہیں کوئی مزاقہ ہو جائے اب یہاں کہا جاتا ہے شادی ہاں شادی نہیں مشرص ہے ہم نے بھی نہیں پڑی نہیں پڑی لیکن آپ جانتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تو بھی یہ رسل ہو سکتے ہنا ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں مہنی کو کیا ہنا ہنا فارسی میں کہتے ہیں ہنا گوگل فارسی میں لکھتے ہیں ہنا بن دی یا عروسی یا قاسم سوری فوچوز آ جائیں جو پور ایران 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 امام بارگاہ میں حضرت قاسم کے بارے درسل رسل ہیں کسی میں یہ کوہم ضرور نہیں جو چیز بھوئی ہو فقط اس کی تمثیل ہو بعض دفعہ حسرتوں کی تمثیل ہوتی ہے مثال کے سور کہ انیس سال کا لڑکا ہمارے معاشرے میں مرتا ہے پندرہ سال کا لڑکا ہمارے معاشرے میں مرتا ہے اس کی قبر پر سیرہ ڈال دیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں ایک برکل انڈرسکرسی چیز ہے کہ جو قبر پر سیرہ ہے اور وہ جو دولہ کے سیرہ لگایا جاتا ہے زمین کا آسمان فرق ہے زمین کا آسمان فرق ہوتا ہے ایران ایران جو شعبہ کی لاشیں آتی ہیں آپ جانتے ہیں وہ شعبہ کی لاشیں جو شہروں میں لائے جاتا ہے تو دولہ کی طرح گاڑی کو سجائے جاتا ہے کہ امام حسین کا تفاہ کر رہا ہے اب یہ کہا جائے کہ یہ گاڑی کو سجائے اس کا روایت میں ذکر ہے کیا یہ لڑکا شادی شدہ تھا احمق میں شعور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا یا اس کی شادی کے عمرت اس نے آپ کو قربان کر دیا اس کی ماں نے اپنے بچے کو محافت پر بھیج دیا اہلِ پیت کے محافت کی لئے اس میں قربان نہیں تھی لیے نسل چلے گرہ چلے گر یہ سندوز ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں جوان کی خبر پر صحرہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا بعض احباد جوان کی تعبوت پر صحرہ ہوتا ہے اس صحرے میں اور بلینے کے صحرے میں اس صحرے میں اور نکاح کی تختیف صحرہ میں زمینہ آسمان کا ہوتا ہے وہ سہرہ خوشی کا ہوتا ہے یہ سہرہ کس کا ہوتا ہے خمام کو اجابیت کرنے کے لئے ہوتا ہے خمام مراجہ کا سوال ہوئی کوئی حرج نہیں دی کوئی حرج نہیں دی کیا ضروری ہے اب یہ کہا جاتا ہے مہندی کے اصل مہندوانہ ہے یہ تو انڈیا سے گئی تھے نہ بابا مہندی کی رسم عراق اور ایران سے ہمارے آئی ہے ہمارے آئے سے نہیں گئی ماں یہ وہاں سے یہاں آئی ہے یہاں سے وقت نہیں گئی گوگل ارنی میں جا کے آپ لکھیں این ریس ایس آسون قاسم یا فارسی میں جا کے رکھیں اور اسی یا قاسم وانہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس تمام مفتوک کو ایڈٹ کرنے کے اور انسائی فروس کا اضافہ جائے یہ سب کھیلنا ہوتا ہے کسی نے نہیں کرنا نہیں کیا اب یہاں پہ سوال ہوگا ہے سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک حسرت کے طور پر ہو رہا ہے اب یہاں پہ کہا جائے کہ شادی ہوئی لیکنی کہا جائے کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی جوائن کی مہیت آتی ہے تو ہام طور پر سیرہ کس کی مہیت پر ڈالتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے اس پر ڈالتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے ایک حسرت کرنی ہے تو ہمارا کام ہے مراجع کے خطرے ہوتے ہیں پھر میں آسکار نہ ان ملن باباوں کو دیکھیں نہ ان آگا جامت نہیں ہمارا زمدانی ہے غیبت کے زمانے و مراجع کے خطرے ہوتے ہیں صلوات قلے پھر مخبول اللہ فعلیم آہم آسکار اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی